سرہ کحف کی فضیلت سرہ کحف کی پہلی دس آیات حفظ کرنے والا شخص فتنہ تجال سے محفوظ رہے گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے سرہ کحف کی پہلی دس آیات یاد کرنی وہ فتنہ تجال سے بچا لیا گیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سرہ کحف اس طرح پڑی جس طرح نازل ہوئی تو اس کے لئے قیامت کے روز نور ہوگی مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک اور جس نے سرہ کحف کی آخری دس آیات پڑھیں فتنہ تجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اسے دبرانی نے روایت کیا ہے اور جمعہ کے روز سرہ کحف کی تلاوت کرنے والے کے لئے دو جمعہ کے درمیان ایک نور روشن کیا جاتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شات فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز سرہ کحف کی تلاوت کی اس کے لئے اللہ تعالی دو جمعہ کے درمیان ایک نور روشن فرما دے گا موسیقا